چیچہ وطنی میں تین دن قبل وارل ویڈیو پر ملزمان کا موقف بھی سامنے آگیا چیچہ وطنی میں چھالیس بارہ اہل کی تین رزا قبل تشدد کی ویڈیو وارل ہونے پر مقامی ذمہ دار اور اس کے دیگر فیامی میں امران کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا تفصیلات دیکھئے زفر اقبال انساری کے اس سپورٹ چیچہ وطنی جھگڑے کی اصل وجہ اور تھی مقامی ذمہ دار چودری محمد یونس نے اہل دہا کی کثیر تداد کی مجودگی میں جھگڑے کی اصل وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ کچھ دن قبل ہم نے فصل مکئی کا بیچ لگانے کے لئے خالدہ رامی خاتون جو کے لیبر کی ہیڈ ہے اس کو ٹھیکا دیا اور کا مکمل ہونے کے بعد تیشدہ مزدوری ادا کر دی چاند روز بعد دیکھا تو مکئی کی فصل میں کافی ناقے تھے لیبر کو مکئی کا بیچ بھی مکمل فراہم کیا گیا تھا خالدہ بی بی جو کے لیبر کی ہیڈ تھی اس کو بتایا کہ ہماری مکئی کی فصل میں کافی ناقے ہیں ان ناقوں کو چیک کریں اور مکمل کریں اس دوران دو تین دن گزر گئے میرے چھوٹے بھائی نے بھی اس مکئی کے بیس لگوائے کام مکمل ہونے کے بعد میرے بھائی نے ان کو مزدوری دے دی اور کہا کہ آپ نے دوبارہ بھی مکئی کے بیچ نہیں لگائے جس پر ٹھیکے در خاتون خالدہ بی بی نے کہا کہ میرا بلیڈ پریشر لو ہو رہا ہے میرا بھائی خالدہ بی بی کو موٹر سائیکل پر گھر چھوڑایا اس دوران لیبر ملازم سے میرے بڑے بھائی کی پندرہ منٹ تک بحث ہوتی رہی مزدور نے مکئی میں ناغے چیک کرنے سے صاف انکار کر دیا میرے بھائی نے کہا کہ صرف چیک کر لو آج ہمارے پاس بیچ نہیں ہے دوران بحث مزدور نے میرے بھائی کو ایسی بات کہی جو اسے ناغوار گزری میرے بھائی نے ملازم کو تھپڑ مار دیا میں نے اور میرے چھوٹے بھائی غلام رسول نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ اس کے ساتھ نہ ہمارا کوئی جگڑا بنتا ہے اور نہ ہی بحث ہم خالدہ سے بات کریں گے ہم نے اس کو کام کے پیسے دیئے ہیں تم نے ملازم کو تھپڑ مار کر سیاتی کی ہے اسی شام خالدہ بی بی اور دگر خواتین اور نوجوان ہمارے پاس آئے اور کہا کہ ہمارا لڑکا پریشان ہے آپ ہمارے گھر آ جائیں ہم صلاح کرا دیتے ہیں جس پر میرا بھائی غلام رسول اور بھتیچہ ان کے گھر صلح کرنے اور معافی مانگنے آ گئے جیسے ہی میرا بھائی وہاں پہنچا لڑکے کے والد اور اس کے پندرہ سے زائد افراد اور خواتین نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور میرے بھائی کو ننگا کر دیا کافی در بعد میرے بھائی کا فون آیا کہ خالدہ بی بی اور ماچیوں نے دھوکے سے ہمیں صلاح کے نام پر بلا کر شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے میں اپنے بھائیوں نے ایک دو ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا تو ان سب نے ہم پر بھی حملہ کر دیا میرا بیٹا واپٹا میں ملازم ہے وہ ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا کہ اس کو اطلاع ملی تو وہ موقع پر بیچ بچاؤ کرانے لگا ماچیوں نے میرے بھتیچے علی حسن پر کلہاری کا الٹا وار کر کے جبڑا توڑ دیا جبکہ میرے بیٹے کے چہرے پر بھی کلہاری کا وار کیا گیا جسے میرے بیٹے کے چہرے کی آنکھ کے قریب کافی زخم آیا آنکھ تو بچ گئی دوسرے بھتیچے کو بھی چھوٹے آئی ہیں یہ واقعہ سترہ اگست کا ہے ہم بڑی مشکل سے جان چھڑا کر گھر پہنچے ہم نے زخمیوں کا میڈیکل بنایا اگلے روز اٹھارہ اگست کو ماچی برادری والے ہمارے گھر کے سامنے رکشے کا بار بار زور سے ہورن بجا کر چلے جاتے پھر اس سے اگلے دن انیس اگست کو ماچیوں نے پھر وہی کام کیا ہمارے گھر کے سامنے رکشے کا ہارن بجاتے اور تماشا کر کے چلے جاتے پھر ہم سے نہیں رہا گیا ہم نے مجبوراً ان کو مارا وائرل ویڈیو انیس اگست کا واقعہ ہے ہمارا موقف دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جھگڑے کی اصل وجوہات لوگوں کے سامنے ہو ہم علاقہ کے معززین ہیں ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے میرا بھائی غلام رسول صلح کے لئے جاتا ہے اس کو اور میرے بھتیجے کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب آئیٹی پنجاب آر پیو سائیوال ڈی پیو سائیوال سے اپیل ہے کہ ہماری داد رسی کی جائے پولیس بنگلہ و کانوالا نے ہماری ابھی تک مقدمہ ترج نہیں کیا میرٹ پر تفشیش کی جائے ہمارے خلاف تو مقدمہ ترج کر لیا گیا اب ہمیں بھی انصاف رہم کیا جائے میرے بھائی دو بتیجے اور میرا بیٹا زخمی ہوئے ہیں ہمارے میڈیکل کے باوجود مقدمہ ترج نہیں کیا گیا ہماری داد رسی کی جائے اور ہمیں انصاف رہم کیا جائے